اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان کو متحدہ ہندوستان کٹھا کر کے ان کے ہاتھ میں بکڑا دیا سب سے زیادہ جو مین پابلم میں آئی تھیں وہ مسئلہ کشمیر ہے ہم سب کو پتا ہے السلام علیکم پاکستان سے کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عریشہ چودری آج ہم رکھ جانیں گے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی کی اصل وجہ تو آئیے عوام سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کے خیالات السلام علیکم جی بہا علیکم السلام کیا نام ہے آپ جی عبدالماجد میرا نام فیسل ہے محمد حمد اسامہ سر آپ نے جو بتائیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی کی اصل وجہ کیا ہے پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں پاکستان اور بہت سے معاملہ آپ کے حیال سے کونسا مین مسئلہ ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو دشمن نہیں ہے سلا نہیں ہوئی دوستی نہیں ہے اس پر سلا نہیں ہوئی ہے ان کی تیرے مسائلیں آپ کو پتا ہے جب سے پاکستان بنیا تب سے ہی ان کی یہ دشمنی چلی آ رہی ہے تو یہی بات ہے اور تو کچھ نہیں ہے ہر طرح سے ہر کوئی معاملہ دھل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن معاملہ دھل ہوئی نہیں پا رہے ہیں سب سے زیادہ جو مین پرابلم ہے مسئلہ کشمیر ہے ہم سب کو پتا ہے اگر لائن آف بورڈر کے پاس جو لوگ رہتے ہیں اگر ان پر ظلم کم کریں بھارت جو ہے تو ہم لوگوں میں دوستی ہو سکتی ہے بھائیچار سے جانا چاہیے سب کو اور ہم دونوں بہت اچھے ممالک ہیں میں چاہیے کہ ہم بہت اچھے طریقے سریں تاکہ ہم دونوں ترقی کر سکیں بیسک اگر آپ وجہ دیکھی جائے تو وہ بیسلی ہماری آج کے لڑائی جو ان کے ساتھ چل رہی ہے وہ کشمیر کو لے کے چل رہی ہے تو اگر کشمیر کی بھی بات کریں تو یار نا تو وہ ہمارا ہے اور ہمارا تھا اور رہے گا اور ہم اس کو لے بھی لیں گے لیکن یہ بات یہاں پر آتی ہے کہ ہمارے کچھ گورنمنٹ جو افیسرز ہیں ہمارے جو پی ایمز وغیرہ ہیں تو گورنمنٹ بیسکلی آپ کہہ لیں کہ انڈیا کی گورنمنٹ اور ہماری گورنمنٹ کے آپس میں کلیشز ہیں اگر ہی اپنے کلیشز سیکھ کر رہے ہیں تو اگر کچھ بھی نہیں ہونے والا سب کچھ بہتر ہو جائے اگر وہاں کی اگر پڑی لکھی آپ اکانومی کو لیتے ہیں تو وہ بھی لوگ اچھا سوچتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ چیز لینے دینے میں آپ لوگ اگر ایک دوسرے ملک کے بارے میں اچھا سوچتے ہو تو اس سے بہتر اور کوئی حل نہیں ہو سکتا ہماری سوچ بھی یہی ہوتی ہے ہمارا کوئی مہمان انڈیا سے آتا ہے ہم لوگ اس کو بہل پروٹوکول دیتے ہیں ہماری سیکیورٹی تمام اس کی طرف لگ جاتی ہے کہ یار نہیں جی پیرونے ملک سے آیا تو آپ اسے پروٹوکول دو آپ اس کی سیفٹی رکھو جبکہ ہاں رسپیکٹ دیتے ہیں اور جبکہ ہمارا ہی پبلک کو وہاں پہ رسپیکٹ نہیں دی جاتی ٹھیک ہے آپ لوگ کو چاہے پبلک ریکشنز لے لیں چاہے آپ کچھ بھی کر لیں وہاں پہ وہاں پہ موسٹلی آپ جائیں تو وہ آر جو موسٹلی وہ چھڑ کھاتے ہیں چھڑکی کی تو سب سے بڑی وجہ تو فیلحال تو جو نظر آرہی ہے آپ کو ظاہری بات ہے تازہ ترین اپ ڈیٹس میں یہ کہ لو سی پریجو کے چھڑکی چلتی ہے ڈیلی کے ڈیلی میرا خود بھی تعلق اسی لو سی کے سرحاد سے ہے شکر کا ناروال سے تو سب سے وجہ تو سب سے پہلے یہ سٹارٹ ہوئی تھی جب پارٹیشن ہوئی تھی پاکستان کی تو ظاہر اسی بات ہے کہ ہم تو ایٹین فیفٹی سیون کے بعد سے ایک بحث سیت تینک انگریز نے ہم پہ قبضہ کی ہمیں گلام قوم کی اس کے بعد وہی قانون ہم پہ چھوڑ کے چلے کہ وہی کلون اپلیمنٹ ہوئے لیکن ہمارے یعنی کہ حکمرانوں نے خدا کے فضل و کرم سے ہمیں گلام ہی سمجھا کچھ حکمران آئے جنہوں نے انسانیت کی بلائی چاہیی لیکن وہی جو انگریز انہوں نے اسی قوم کو اسی گلامی کی طرف دیکھ کے لے رکھا وجہ یہی ہے کہ اب وہی گلامی ہے ہم اسی پارٹیشن میں رہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسی حوض کا دور سمجھ لیں لالک کا دور سمجھ لیں یہی زمینی راستے چاہتے ہیں یہ کرسیاں چاہتی ہیں موت ایک دن تو آنے ہی ہے لیکن حقیقتا تو یہی ہے کہ انسان کی بہتری کے لیے کیا جائے بلائی کے لیے لیکن یہ سوچے ہیں جو ایک دوسرے کو گلامی کی طرف لے لے جاتی ہیں کہ میں اس پر قبضہ کر لوں وہ مجھ پر قبضہ کر لے وہ تو ہر کوئی تو نہیں چاہتا ہے مجھ پر قبضہ کرے وہ ہی چاہتا ہے لیکن کشیدگی کی وجہ یہی ہے کہ زیر زمین راستے ہیں تجارتے ہیں کسی کو جینے نہ دیا جائے بے صحیحیت انسانیت کشیدگی تو اندرونی تو یہی ہے لیکن اوپر والے لات میں دیکھیں اوپر لی لائن پر دیکھیں تو یہی سین ہے کہ میڈیا بیوئی کہتا ہے کہ ہم کشیدگی کی صورتی آل کچھ اور بتائی جاتی ہے لیکن حقیقتا تو یہی ہے دنیا کا ساتھ یہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ باکسروں نے کشیدگی کی مختلف وجوہات ہیں اس میں سب سے زیادہ جو مین جس کو میں ایک وجہ سمجھتا ہوں وہ ہمارا ایکانومی کہہ لیں آپ کہ ایکانومی کیونکہ ان کی ہم سے تھوڑا سا گاڑیوں گریٹ کی وجہ سے یا ہمارا بارڈر سسٹم کی وجہ سے ہمارے مذہب کی وجہ سے ان کی وجہ سے ہماری کشیدگی بڑھتی رہتی ہے خاص طور پر میں اس سے اس کو فوکس کروں گا کہ جب بھی کوئی الیکشنز بغیرہ ہوتے ہیں یا کوئی سیاسی میدان لگتا ہے تو وہ صرف پاکستان کو فوکس کرتے ہیں کسی بنا پر بورڈ بورڈ لے کر وہ اپنے الیکشنز جیت جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے کیونکہ انتہا پسند لوگ زیادہ ہے بہت زیادہ ہے تو وہ ان کے وشیدگی کو کیش کرتے ہیں اور انتہا پسندی بڑھتی ہے اس وجہ سے بڑی سمپول اور بڑی سادہ سی بات ہے جی کہ ہم میں ان کے اوپر رول کیا ہوا ہے کم از کم آٹھ سو نو سو سال رول کیا ہوا ہے ہم نے رول کیا ہوا ہے اس خطے میں بلکہ پوری دنیا میں رول کیا ہوا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان کو متحدہ ہندوستان کٹھا کر کے ان کے ہاتھ میں بکڑا دی ہے اور ہم ان کے صاحب ہیں وہ ہمارے نوکر ہیں اور نوکر نوکر ہی رہتا ہے چاہے وہ جتنا مردی کسی کو اٹیج کر کے صاحب پہ اٹیک کرے ہم ان کے صاحب ہیں اور ہم نے رہنا صاحب ہی ہے اس کی دیکھ لیں نائنٹین فورٹی سیون کے بعد جو ہم نے ہم نے اپنی ازادی لی ہے آج ہم اس سے بھی بہتر ہیں کیونکہ ہم صاحب ہیں ہم نے دنیا پوری دنیا کو چودہ سو سال سے بینگے مسلمان چودہ ساڑھے چودہ سو سال سے جو ہم نے ایمج دنیا میں دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو اتنی گرج سے میں بول رہا ہوں ہم نے تو سارے کمال کی ہیں دنیا کے پرانے سے پرانے سسٹم پر اڑا کر رکھ دی ہے ہمارے دین نے ہمارے اسلام نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے ہم نے تو پوری دنیا کو بتایا کہ دنیا میں رہے کیسے سکتا ہے بلکہ کائنات کے راز ہمارے پاس ہے آپ بھی مسلمان ہیں یہ بھی مسلمان ہیں ہمارے پاس تو ہمارے جسمیں تو کائنات کے راز ہیں تو ہمیں کوئی لیٹ ڈاؤن کر سکتا ہے سمپل سی بات ہے وہ ہمارے نوکر ہیں اور نوکر نوکری رہتے ہیں جتنے ہی مردی بات ہو جائے ہم نے ان کو متحدہ اندوستان کر کے بتایا کہ یہ یہ اندوستان اس طرح بھی ہو سکتا ہے وہ مسلمانوں نہیں بتایا تو آپ کے حال سے پاکستان اور انڈیا کے کبھی دوستی ہو سکے گی مجھے تو نہیں لگتا بہت مشکل ہے ہو سکتی ہے کیوں نہیں ہو سکتی ہر چیز ممکن ہے اگر بھارت ہمارے ساتھ بھائچہ رکھے تو ہم بھی بہت اچھے ہم کر لیں گے دوستی مجھے لگتا نہیں ہے ہاں جب تک کہ ہماری کیونکہ وہی بات کہ جب تک گورنمنٹ نہیں ہماری اور یار ان کی ٹھیک ہوگی اپس میں کلاسز ختم کریں گے تو یہ چیز ہے پبلک کا کوئی لینا دینا نہیں ہے پھر ہمیں اور کیا چاہیے پبلک وہاں کی ٹھیک ہو جائے یہاں کی ٹھیک ہو جائے ہم ایک دوسرے ملک میں آنا جانا شروع ہو جائے ہماری بہت سے کاروبار ہمارے سٹارٹ ہو جائیں گے ہمارے کئی دستے کھل جائیں گے آنے جانے والے ٹھیک ہے ہمارا وہی بیسک آپ کا ہمارا پانی انڈیا سے آ رہا ہے ان کو یہ بینیفیٹ ہے ہمیں اکسر بلیک میل وہ پانی سے کرتے ہیں کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے تو ہمارا پانی روک داتے ہیں تو یہ چیز ہے اگر وہاں کا موڈی جو ہے وہ کہیں کس کا تو شاید ہمارے علاق بہتر ہو سکتے ہیں یعنی کہ ساتھ یعنی کہ بارڈر سے بارڈر کنیکٹر جو گھو ہیں درمیان میں بارڈ آ گئی ہے وہ ایک گھون کا رہ گئے 1947 سے پہلے 1947 کے بعد ان کا تین کلومیٹر اندر گھو ہے کسی ایک دوست ہے ہمارے یعنی کہ یہ بات ہے کہ لور لیول لور کلاس ہے اس ملکی یا ان کے ملکی ان کی اپس میں رشتے داریاں ابھی تک موجود ہیں وہ تو ہیں لیکن اپن لیول کے چلنا بڑتا ہے ایک فرمان نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے یعنی کہ یہ ہے کہ آپ ایک حاکم ہے جو حاکم کے نیچے آپ کو ماننا پڑے آپ ایک لائر انڈر لائر رول کے کام کرے یعنی کہ آپ انڈر لائر ریگولیشن یہاں پر رہ رہے ہیں تو اس وجہ سے تو یہ ہے کہ آپ نے حاکم کی معنی آپ کو دوستی کا تو سوال پیدا حکم نان کریں گے تو ہو سکتا ہے نا دوستی کا سوال ہم جیسے تو تو کیا ہم لوگ کو ہاتھ بڑھانا چاہیے جی ظاہری بات ہے بھارت کو بھی یہی پیغام ہے وہ بڑھاتے ہیں لیکن ایسے سیاست دان ایسے میچوریٹی ایسے انسانیہ سوچیں ہمینیٹی کی طور پر سوچیں سب پھر وہی بات ہے کہ نوکر نے ترقی کی ہے تو وہ ساب سے دوستی کیسے کر سکتا لیکن دوستی کا ہاتھ بڑھانا تو اچھی بات ہے آپ جو مردی کر لیں وہ بنیا جو ہے نا وہ آپ سے شڑے شڑے گا کیونکہ وہ آپ آپ نے اس پر حکومت کی پوری دنیا پر حکومت کی اس لیے آپ دوستی وہی ہو سکتی کہ ہم ان کو لیٹ ڈاؤن کریں گے تب وہ ہمارے سے دوستی کر لیں گے اور آپ بھی وہ دوستی ہمارے سے اس لیے کریں گے ہم اس کے پھر دوبارہ ساب ہیں اچھا آپ انڈین سیٹیزن کو کیا پیغام دینا چاہیے انڈین سیٹیزن کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے آپ کو دیا ہوئے نا پورا ہندوستان وہ مسلمانوں نہیں دیا ہوئے آج بھی ہمارے سال لگ جاؤ اگر تم نے دنیا کو فتح کرنا ہے تو اگر آپ ہمیں علیہ دا چھوڑیں گے تو آپ اس گھٹر میں گریں گے جیسے بوٹان کھٹ منڈو اور بنگلہ دیش گرہ ہوئے ہم نے آپ کو پورا برے سگیر دیا ہوئے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کس نے لکھا ہوئے ذرا غور کرو تمہاری شکل ہزاروں سال کی تمہاری ایک بھی کوئی بندہ بتا دو جو اس طرح کی پوئم یا نظم لکھ کے دکھا دے ہمیں یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دوستی کرو ہمارے پاس بڑے آئی ڈی آئیز ہیں ہمارے پاس قیامت تک کے بعد کے بھی آئی ڈی آئیز ہیں ہم بننے کے بعد بھی ہم انتقال میں جاتے ہیں وہاں پہ بھی ہمارا حساب ہونا ہے تو جس قوم نے یہاں پہ بھی حساب دینا ہے بار بھی حساب دینا ہے تو وہی کامیاب ہوگی مارے ساتھ لوگو آپ اور میسیج یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں ہم لوگ آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں گے بس یہی میسیج ہے انڈین سیٹیزن کو میسیج جو ان کی میجر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت پور کلاس ہے کیونکہ ان کی سوچ نہیں بدلی جیسے ہماری کچھ یہاں کی کلاس کے نہیں بدلی کہ وہ شیئر شیئر ہے حالانکہ چلا گیا اب اس نہاہل ہو گیا لیکن ہم پھر بھی یہ کریں کہ نواز جی واپس آئے گا لیکن ایک منٹ میں یہ نہیں اگلے بندے کہ یار وہ نہاہل ہو چکا آئی نہیں سکتا تو کیسے آئے گا اسی طرح وہاں کہا ہے کہ جہاں کی جو بہت پور لیول کا لوگ ہیں ان میں یہی ہے کہ موڈی سرکار ہے اور وہ جی پاکستان گندہ ہے حالانکہ ہم کسی کنٹری کو گندہ نہیں کہتے ان کا اپنا مذہب ہے ان کا ہر چیز اپنی جگہ پہ ہے تو یہی چیز ہے کہ وہاں کی موسٹ بھی عوام جو انا اچھی ہے اور سپورٹیف بھی ہے تو اگر گورمیڈ ہماری بہتر ہو جائے گی تو حالات بہتر ہو جائیں گے انڈین سیٹیزن کچھ پور امن ایک سرویہ تھا اس سرویہ میں بھی یہی بتایا گیا کہ کچھ انڈین سیٹیزن جو واقعی دنیا کو دکھائیں ترقی سب کانٹینیٹ کی ترقی دکھائیں جیلسی فیل نہ کی جائے آپ خود بھی ایک اچھی قوم بنیں آپ کو سب کانٹینیٹ آج تک سب کانٹینیٹ کہا جاتا ہے برسگیر پاکو انڈین کا ہی نام دیا جاتا ہے پاکستان اور اندوستان تو دنیا کو آپ یونٹی دکھائیں اب واقعی ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا انڈیا آپ سے اوپر جا رہا ہے آئی ٹی لیول میں ہمیں بھی جائیں کہ ہم آئی ٹی فیلڈ میں سر ٹرگل کریں اور کرنے کے بعد بہتری نتائجہ حاصل کریں اور دنیا کو بتائیں کہ برسگیر واقعہ ایک قوم تھی جو اب غلام نہیں ہیں غلامی کو چھوڑا جب پاکستان کو عمران خانہ ایک اچھا ویئن لے کر آئے تھے لیکن وہ ویئن اس غلام قوم کے پاس نہ رہ سکا خدا اس قوم کا بھی بلا کرے اور اس قوم کا بھی بلا کرے اور یہ دعا ہے کہ یونٹی ہو کر اس سب کانٹینٹ کو اس جگہ پہ لے جائیں جہاں پہ وہ ترقی کی حق دار میں یہ کہوں گا کہ بھائی چارہ رکھو ہم تو محبت کرنے والے لوگ ہیں ہم اسلامی لوگ ہیں ہم محبت کرنے والے ہیں اب وہ اپنی طرف سے اگر انتہا پسندی رکھتے ہیں تو وہ ان کی بھول ہے میں انڈیا کے سیجن کو کہوں گا کہ جب بھی کوئی الیکشن وغیر آئیں یا کوئی ایسی صورتحال ہو تو وہ ایسا کینیڈیڈی یا ایسے کسی اپنے اوپر لائیں پارٹی کو آگے جو مفامتی پالیسی افچار کریں اور ہمارے جو ایشیا کا جو نظام ہے اس کو بہتر کریں اور اس میں ہمسائی ممالک کے ساتھ جن کے ساتھ تعلق اچھے بنا سکیں ان کے ساتھ وہ اس پارٹی کو آگے لائیں اور ان کے نکانڈیڈیڈز کو چنیں تو کیسے لگیے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا مزید ایسے ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک مزیدار سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ نکے باند